دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فلم انڈین سے جڑے بہت سارے ان نون فیکٹس اور اس کے باکس آفس پرفومنس کے بارے میں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پورا دیکھتے رہیے انڈین ایک کرائم ایکسن ڈراما فلم تھی اس کو ریلیج کیا گیا تھا 26 اکٹوبر سن 2001 کو اس فلم میں ہمیں نجر آئے تھے سنی دیول، شلپا سیٹی، ڈینی ڈینگ جونگ پا، مکیس ریسی، راحل دیو اور راج ببر فلم کے سٹوری، سکرین پلے اور ڈائریکسن کیا تھا ساؤتھ کے ڈائریکٹر اینڈ مہراجن نے فلم کو پروڈوس کیا تھا دھرمیندر نے فلم میں میوجک دیا تھا آنند راج آنند نے اور ٹوٹل چھے گانے اس کے میوجک ایلبم میں رکھے گئے تھے فلم کے ویسے تو زیادہ تر گانے پاپلر نہیں ہو پائے تھے لیکن فلم کے کچھ گانے لوگوں کے دوارہ اسٹرائم پر پسند کیے گئے تھے فلم کے گانے تھے وطن بالو، دیوانے، یہ پیار، جانا میں نے، ربدی قسم اور تھاٹ نوابی فلم کے ان گانوں میں سے وطن بالو ایک پیٹریوٹیک سونگ تھا جو اسٹرائم پر لوگوں کے دوارہ کافی پسند کیا گیا تھا اور اس گانے کو لوگ آج بھی سننا کافی پسند کرتے ہیں اس کے علاوہ فلم کے ایک گانے تھاٹ نوابی کو کچھ لوگ آج بھی سننا پسند کرتے ہیں اس کے پیچھے ریجن ہے اس گانے کے لیرکس اور سنی دیول کے ڈانس سٹیپس جن کو سننے اور دیکھنے کے بعد ایک بار پھر سے ہمیں پرانے دن یاد آنے لگتے ہیں گانوں کے لیرکس لکے تھے آنند بکچی نے اور فلم کے ان گانوں میں اپنی آباج دی تھی روپ کماراتھوڑ، سان، الکای آگنک، سنی دی چوہان، عدت ناران، رچہ شرما اور شادنا سرگم نے اب بات کرتے ہیں اس فلم کے بجٹ اور باکس آفس کلیکسن کے بارے میں تو اس فلم کا بجٹ رکھا گیا تھا لگ بک پندرہ کروڑ روپے اور اس فلم نے انڈیا میں کلیکسن کیا تھا لگ بک چوبیس کروڑ اکیس لاکھ روپے اور ویلڈ وائیڈ میں اس نے کلیکسن کیا تھا لگ بک بیالیس کروڑ ساٹھ لاکھ روپے اور یہ ایک ہٹ فلم ثابت ہوئی تھی اور یہ فلم سن دوہجار ایک میں باکس آفس پر چوتھے نمبر پر سب سے زیادہ پیسہ کمانے والی فلم بن گئی تھی سن دوہجار ایک میں سنی دیول کی دو فلمیں ٹاپ فائب کی لسٹ میں تھی دوہجار ایک میں پہلے نمبر پر فلم تھی سنی دیول کی گدر ایک پریم کا تھا دوسرے نمبر پر تھی کبھی خوچی کبھی گم تیسرے نمبر پر تھی لگان چوتھے نمبر پر تھی انڈین اور پانچ میں نمبر پر تھی دل چاہتا ہے اور سن دوہجار ایک کا سال سنی دیول کے کیریئر کے لیے بہت اچھا ثابت ہوا تھا اور دو گھنٹے انٹھاؤن منٹ کی اس فلم کو 5.3 آؤٹ آف ٹین آئی ایم ڈی بھی ریٹنگ ملی ہوئی ہے کروا لیا تھا ایکچولی سنی دیول سن 1997 میں ایک سکرپٹ پر کام کر رہے تھے جس کا ٹائٹل وہ اس ٹائم پر انڈین رکھنے والے تھے اور یہ سکرپٹ بیشڈ تھی راجس خنہ کی ایک پرانی بند ہو چکی فلم واپسی کی سکرپٹ کے اوپر یہ راجس خنہ کی فلم آگے کبھی ریلیج نہیں ہو پائی تھی لیکن اسی بیچ اسی سٹوڑی اور پلوٹ کے اوپر عجیہ دیوگن کے پتا ویرو دیوگن نے سن 1999 میں عجیہ دیوگن اور عمیتہ بچن کے ساتھ فلم ہندوستان کی قسم بنا دی تھی جو کی ویرو دیوگن کی ایج ایڈائریکٹر بولی وڈ میں ڈیبیو فلم تھی اور سنی دیول جب اس ٹائم پر فلم انڈین کی اسکرپٹ پر کام کر رہے تھے تب ان کی اسکرپٹ میں بھی عجیہ دیوگن کی فلم ہندوستان کی قسم کے جیسا ہی پورا پلوٹ تھا سنی دیول کی اس اسکرپٹ میں پہلے سنی دیول کے ڈبل رول لکھے گئے تھے اور ان کے ساتھ ایشواریا رائے اور کمل صدو کو کاسٹ کیا جا رہا تھا اور اس فلم کو اس ٹائم پر پدم کمار ڈائریکٹ کرنے والے تھے جو کی ان کی بولی وڈ میں ایج ایڈائریکٹر ڈیبیو فلم ہونے والی تھی لیکن عجیہ دیوگن کی فلم ہندوستان کی قسم ریلیج ہونے کے بعد سنی دیول نے اس فلم کو بنانے کا آئیڈیا کینسل کر دیا تھا اور بعد میں پدم کمار نے سنی دیول کی سن 2000 میں آئی فلم چیمپئن کو ڈائریکٹ کر کے بولی وڈ میں ایج ایڈائریکٹر اپنا ڈیبیو کیا تھا اور بعد میں اس کے لگ بھگ چار سال بعد سنی دیول نے انڈین ٹائٹل نام سے ایک دوسری ہی اسکرپٹ پر فلم بنائی تھی اور اس کو ریلیج کیا تھا فیکٹ نمبر دو فلم انڈین سنی دیول کی سن 2001 میں آئی ایک آل ٹائم بلوک بسٹر فلم گدر ایک پریم کا تھا کہ لگ بھگ تین مہینے بعد آئی کوئی فلم تھی اور فلم گدر ایک پریم کا تھا کہ بلوک بسٹر ہو جانے کے بعد سنی دیول کا کریج اس ٹائم پر بہت زیادہ تھا اور لوگ سنی دیول کی اگلی فلم انڈین کا بڑی ہی بے سبری سے اس ٹائم پر ویٹ کر رہے تھے جس کے اس ٹائم پر ٹی وی پر پروموز دیکھ کے لوگوں کو پتا چل گیا تھا کہ یہ بھی ایک دیس بھکتی پر ہی آدھارت فلم ہونے والی ہے فلم انڈین کو دھرمیندر نے پروڈوس کیا تھا اور فلم انڈین کی سکرپٹ ایک پولیس آفیسر کی لائف کی سٹوری کی آس پاس رکھی گئی تھی اس لیے دھرمیندر سٹارٹنگ میں چاہتے تھے کہ اس فلم کا نام وہ پولیس رکھیں لیکن بعد میں انہوں نے سوچا کہ فلم کا نام پولیس سے بدل کر اگر وہ انڈین رکھیں گے تو یہ فلم لوگوں کو زیادہ اپیل کرے گی اور لوگ اسے زیادہ پسند کریں گے اس وجہ سے انہوں نے اس فلم کا نام پولیس سے بدل کر انڈین رکھ دیا تھا فیٹ نمبر تین سنی دیول کی فلم انڈین میں پہلے ایک رول جیکی سروف کے لیے بھی رکھا گیا تھا جس میں وہ ایک آرمی آفیسر کا کیریکٹر پلے کرنے والے تھے جیسا کی اس کے پہلے انہوں نے سن 1997 میں آئی فلم بورڈر میں بھی پلے کیا تھا اور جیکی سروف فلم انڈین میں بھی یہ رول پلے کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے لیکن بعد میں کسی ریجن کی وجہ سے اس رول کو ہی فلم سے ہٹا دیا گیا تھا اس کے علاوہ فلم میں پہلے سنی دیول کے اپوجٹ تبو کو اپروچ کیا گیا تھا لیکن بعد میں انہوں نے شلپا سیٹی سے ریپلیس کر دیا گیا تھا اور تبو کو سن 2002 میں آنے والی سنی دیول کی فلم ماں تجھے سلام میں سنی دیول کے اپوجٹ کاشٹ کیا گیا تھا فیکٹ نمبر چار فلم انڈین کو ساؤتھ کے ڈائریکٹر این مہراجن نے ڈائریکٹ کیا تھا اور فلم انڈین این مہراجن کی ہی سن 2000 میں آئی ایک تمل کی سپر ہٹ فلم ولا راسو کا ہندی ریمیک تھی جس کو بھی این مہراجن نے ہی تمل میں ڈائریکٹ کیا تھا اور فلم ولا راسو میں ہمیں تمل کے سپر اسٹار وجہ کانت نجر آئے تھے اور ان دونوں ہی فلموں میں مکیس ریسی نے وسیم خان کا ہی کیریکٹر پلے کیا تھا فیکٹ نمبر پانچ فلم انڈین میں سنی دیول کے کیریکٹر کا نام کرانتی کاری چندر سکھر کے آجاد کے نام پر راج سکھر آجاد رکھا گیا تھا ایکچولی اس ٹائم پر سنی دیول اپنی سن 2002 میں آنے والی اپنے ہی پروڈکسن ہاؤس کی فلم اکتیس مارچ سہید کی سکرپٹ پر کام کر رہے تھے جس میں باوی دیول بھگت سنگھ کا کیریکٹر پلے کرنے والے تھے اور چندر سکھر آجاد کا کیریکٹر سنی دیول پلے کرنے والے تھے اور اس ٹائم پر سنی دیول نے چندر سکھر آجاد اور بھگت سنگھ کی لائف کے اوپر کافی ریسرچ کر لی تھی اس وجہ سے فلم انڈین میں انہوں نے اپنا نام بھی چندر سکھر آجاد کے نام سے ملتا جلتا ہی رکھا تھا اور فلم انڈین کے لاشٹ کے کچھ سین میں جب سنی دیول وسیم خان کو مارتے ہیں اس ٹائم پر فلم انڈین میں ہمیں سنی دیول کا چندر سکھر آجاد والا لکھ بھی دکھائی دیتا ہے ایکچولی چندر سکھر آجاد والا یہ لکھ فلم میں اس لیے بھی رکھا گیا تھا جس سے کہ ان کی آنے والی سن دوہجار دو میں فلم 23 مارچ 1931 سہید میں لوگ ان کا یہ چندر سکھر آجاد والا لکھ دیکھ سکیں اس سے ان کی آنے والی اگلی فلم کا پرموسن بھی ہو جائے گا فیٹ نمبر چھے فلم انڈین 26 اکٹوبر سن دوہجار ایک کو دسہرے کے ٹائم پر ریلیج ہوئی تھی اور اسی سیم دن 26 اکٹوبر سن دوہجار ایک کو ہی سہاروک خان اور کرینہ کپور کی فلم اسوکا بھی ریلیج ہوئی تھی لیکن سنی دیول کی فلم انڈین کو سہاروک خان کی فلم اسوکا کے کمپیریجن میں بمپر اوپننگ ملی تھی اور فلم انڈین کو اس ٹائم پر تین سو پچتر اسکرینز کے ساتھ ریلیج کیا گیا تھا اور اس فلم کو دیکھنے اس ٹائم پر لگ بھگ ایک کروڑ ساٹھ لاکھ لوگ سینیما گھروں میں آئے تھے وہیں دوسری طرف فلم اسوکا کو دو سو پینٹس اسکرینز کے ساتھ ریلیج کیا گیا تھا اور اس فلم کو دیکھنے اس ٹائم پر لگ بھگ 68,34,000 لوگ سینیما گھروں میں آئے تھے اور فلم آسوکا باکس آفیس پر فلوپ رہی تھی اور فلم انڈین باکس آفیس پر ہٹ رہی تھی فیکٹ نمبر ساتھ فلم انڈین میں ہمیں راحل دیو بھی ایک گیسٹ اپیرنس میں دکھائی دیئے تھے جنہوں نے بولی وڈ میں اپنا ڈیب بیو سنی دیول کی سن 2000 میں آئی فلم چیمپئن میں ویلن کے کیریکٹر سے کیا تھا اور وہ سنی دیول کو اپنا منٹر مانتے ہیں ان کی فلم چیمپئن کے بعد انہوں نے اگلی فلم آسک میں باو بی دیول کے ساتھ اور سن 2001 میں آئی فلم انڈین میں سنی دیول کے ساتھ ایک بار پھر سے کام کیا تھا اور ایک انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ راحل دیو نے سن 2001 میں آئی فلم آسوکا میں بھی کام کیا تھا اور ان کی یہ دونوں ہی فلمیں ایک ہی دن ریلیج ہوئی تھیں فیکٹ نمبر آٹھ کمل حسن کی سن 1996 میں آئی ایک تمیل کی سپر ہٹ فلم انڈین کے ہنڈی ڈبڈ برجن میں بھی اس کا نام انڈین رکھنے کے لیے سنی دیول سے اس کے لیے ریکویسٹ کی تھی کیونکہ یہ ٹائٹل ہنڈی میں اس ٹائم پر سنی دیول کے پاس پہلے سے ہی ریجسٹر تھا کیونکہ اس ٹائم پر سنی دیول بھی انڈین ٹائٹل کے نام سے ایک فلم میں بنا رہے تھے اس وجہ سے بعد میں کمل حسن کی تمیل فلم انڈین کو ہنڈی ڈبڈ برجن میں ہندوستانی نام سے ریلیج کیا گیا تھا تو دوستو یہ تو بات ہوئی فلم انڈین سے جڑے بہت سارے انڈون فیکٹس کے بارے میں مجھے تو یہ فلم اور فلم میں سنی دیول کے ڈائلوکس بہت ہی زیادہ پسند آئے تھے آپ لوگوں کو سنی دیول کی یہ فلم کیسی لگی تھی ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیے اور سنی دیول کی اگلی کونسی مووی کے بارے میں آپ انڈون فیکٹس جاننا چاہتے ہیں کمنٹ میں جرور منسن کیجئے اور اگر میری محنت آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو پلیج لائک کر کے مجھے اس بات کا جباب جرور دیجئے آپ کا ایک لائک مجھے آگے اور بہتر ویڈیو بنانے کے لیے موٹیویٹ کرتا ہے اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بگل میں بنے گھنٹے کے بٹن کو جرور دبا دیجئے اس سے آپ کو چینل پر اپلوڈ ہونے والے نئے ویڈیو کے بارے میں ترنت نوٹیفکیشن مل جائے گا تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں کسی نئی مووی سے جڑے بہت سارے ان نون فیکٹس اور اینسی ہی روچک باتوں کے ساتھ